موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میں اسامہ طاہر اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ گزری ہوئی عید مبارک بیسکلی میں نے سٹیرس تو لگا دیا تھا کمیونٹی ٹیب میں ہوتا ہوتا ہے پہلے رمضان تھا تو کچھ تھوڑا سا بندہ روٹین سے بھٹ جاتا ہے تو سین تھوڑا خراب ہو جاتا ہے آج ہم پیراڈیز لاؤس بک نائن لائن 1000-1050 دسکس کریں گے ہم پیراڈیز لائن ڈسکس سوڑا سا ری کیپ آپ کو دیتا ہے چلو بک نائن بہت ہی نیریٹیو ہے اس کا ٹھیک ہے ایک ہی سٹوری چل رہی ہے اور ابھی تک کو خاص پروگریس نہیں ہوئی وہ ہی سٹوری یعنی کہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں کہ سٹوری دو تین لائن میں آپ کو اکسپلین کر سکتا ہوں اور ری کیپ دے سکتا ہوں بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ سیٹن جو ہے شیطان جو ہے وہ جہنم سے یعنی کہ ہیل سے یہ فرار ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ زمین کے گر ساتھ چکر لگاتا ہے اور کسی طرح سے سورج کے دیوتا کو گیڑا میڑا دیتے ہوئے یہ ہیون میں پہنچ جاتا ہے خفیہ رستے سے اب جب یہ ہیون میں جنت کے باغ میں یہ لینڈ کرتا ہے یعنی کہ خفیہ طور پر وہاں پہنچ جاتا ہے اب وہاں پر یہ سامپ کو دیکھتا ہے سوئے ہوئے اور اس کو ادراک ہوتا ہے کہ سامپ سے زیادہ مکار جانور کوئی ہو نہیں سکتا اور یہ وہ سوئے ہوئے سامپ کے اندر گز جاتا ہے یعنی کہ اس کے انٹلیکٹ کو قابو کر لیتا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایو میں کافی ویمن امپاورمنٹ جاگی ہوئی ہے اور وہ ایڈم کو کہنے کہ ہمیں لگ لگ کام کرنا چاہیے اور اس طرح ہمارا ٹائم بھی بچے گا جو ہم ایک دوسرے کو دیکھنے میں مسکرانے میں ویسٹ کر دیتے ہیں خیر ایڈموں نے خاصہ سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتی اس کے بعد وہ الگ ہو جاتی ہیں اور سیٹن کو شکار مل جاتا ہے ایو کی صورت میں جی ہاں اب ان کے لئے ایزی ہے ایک عورت کو اس کے لئے ایزی ہے ایک عورت کو بہکانا کیونکہ وہ ایڈم سے کافی ڈرتے ہیں اب دوسری طرف وہ جب ایو کو بڑکانے میں یعنی بہکانے میں کام مکامیاب ہو جاتا ہے اور شیجن ممنوع کھلانے میں مکامیاب ہو جاتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایو ایڈم کو اب آ جاتی ہیں امادہ کرنے کے لئے کہ آپ بھی فروٹ کھا لیں اور یہاں سے پھر نیکس سٹوری آگے چلتی ہے کہ وہ وہ فروٹ کھا لیتے ہیں not being tempted by ایو but in the love of ایو وہ جانتے ہیں اس کا جب بھی نتیجہ نکلنے والا انہیں پتہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایو کی طرح دھوکے میں آگئے ہیں لیکن محبت بہت کچھ کرواتی ہے دوستو اب نیکس لائنز میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اب وہ کھا چکے ہیں اس ٹیم یہاں پہ لائنز ہم نے انٹ کی تھی جہاں پہ انہوں نے ابھی فروٹ کھایا ہی ہے اور ارت جو ہے وہ لرز رہا ہے یعنی کہ ریسپونس دے رہا ہے ایک گناہ میں یعنی کہ غلطی ہو گئی ہے انسانیت کی پہلی غلطی ہے اور اس کے جواب میں جو ہے پوری قدرت یعنی کہ ریسپونڈ کر رہی ہے جواب دے رہی ہے اب نیکس کیا ہے ارت یعنی تھوڑی دو لائنز پیچھے سے پڑھوں گا تاکہ لنک کریٹ ہو جائے اور آپ کو ایزیلی سمجھ میں آجائے پڑھ دوں گا پیرافریز کر دوں گا اور پھر ہم انہیں ایکسپلین کریں گے ڈسکس کریں گے ارت ٹریمبلڈ فرم ہر انٹریلز اب ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ زمین اپنی گہرائی سے لرزنا شروع ہو گئی ہے یعنی زمین کو اس قدر افسوس ہوا ہے اور اس میں کراہت محسوس ہو رہی ہے اور نیچر جو ہے وہ دوبارہ سے کراہت کا اظہار کرتی ہے سکائی لورڈ اب کیا ہے آسمان تاریخ ہو چکا ہے آسمان پر تاریخی چھا چکی ہے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز آ رہی ہے اب آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان رو رہا ہو انسانیت کی اتنی بڑی غلطی پر جس نے موت کو جنم دیا مورٹل سن ایسا گناہ جس کے بعد موت کو پیدا کیا گیا اس سے پہلے ایڈم اور ایف اقارنگ تو دس بک اقارنگ تو بیبل ایمورٹل تھے لیکن انہوں نے جب یہ فروٹ کھا لیا تو وہ مورٹل ہو گئے ہیں یعنی انہوں نے ایک مورٹل سن کیا ہے ایسا گناہ ایسی غلطیوں سے سرزد ہوئی ہے جس کے بعد تمام تر مشکلات اور موت کا وجود جو ہے وہ جو ہے وجود میں آیا ہے مورٹل سن اریجنل انہوں نے بہت بڑا اریجنل سن کر دیا ہے لیکن ایڈم کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی ایف کو اپنی غلطی دھراتے ہوئے کسی چیز کا افسوس یا ڈر ہے اٹریٹ کا معنی یہاں پر ہے ریپیٹ کرنا فارمر کا معنی ہے سابقہ ٹریسپاس یعنی غلطی فیرڈ یعنی کہ ڈر اب انہیں بھی کسی بات کا ڈر نہیں ہو رہا ہے وہ بھی یہ فروٹ کھانا سٹارٹ ہو گئی ہے بلکہ وہ ایڈم کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو کمپنی دے رہی ہیں ان کو سودھنگ ایفیکٹ دے رہی ہیں ان کو اچھا فیل کروا رہی ہیں اور اب وہ دونوں اس کے نشے میں سرشار ہو گئے ہیں کیونکہ ایک شجر ممنوع تھا اس کو کھانے کے بعد ان کے اندر بہت سے ایموشنز جاگنے والے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں جومنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ خدای صلاحیات خود میں محسوس کریں گے ویڈن دیم بریڈنگ ونگز اور ان کے کوئی پر نکل آئیں گے ویر ویٹ رسکوند ارت اور وہ زمین کو بہت حکیرانہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اب ہوا کیا ہے بنیادی طور پر ان لائنز میں اس پھل کو کھا لیا گیا ہے اور اب اس پھل کو کھانے کے بعد ایک چو پوٹ ہوتا ہے نا وہ سراؤنڈنگ آپ کو بتا رہا ہے یعنی کہ جس طرح سے وہ ایمیجریز یوز کر رہے ہیں آپ کی سنسیشنز کو اراؤز کر رہے ہیں کہ آسمان تاریخ ہو گیا ہے زمین لرزنا شروع ہو گئی ہے ان کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ چینجز آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان دونوں کو کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں ہے یہ ایکسپلین کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ایکسپلیکٹ کیے بیٹھے ہیں کہ اب ان میں کوئی دیوتائی قوتیں آ جائیں گی طاقت آ جائے گی اور وہ پتہ نہیں کیا کرنے لگیں گے ان کے کوئی ونگز نکل آئیں گے وہ تیارنا شروع ہو گئے ہیں یعنی وہ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ اور ایو کا بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنی غلطی ریپیٹ کرتے ہوئے کوئی ایشو نہیں ہے یعنی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ریپیٹ کر رہی ہیں یعنی کہ اپنے گناہ کو مزید سے مزید جو ہے وہ سٹرونگ کیے جارہی ہیں اپنی غلطی سب سے پہلی اس کی جو ہے وہ کیا علامات نمائع ہوئی ہیں کیا علامات جو ہے نمودار ہوئی ہیں جو سیکشول انٹیمیسی ہے سیکشول ڈیزائر ہے وہ ان دونوں میں جاگ گئی ہے یعنی پہلے ان کی محبت پاک تھی اس میں ایسی قسم قسم کی لسٹ اور حوث کا جو تھا گزر نہیں تھا لیکن اب ان کے اندر حوث جاگ گئی ہے جسمانی حوث جاگ گئی ہے اب ایڈم جو ہے ایو کے اوپر جو ہے لسٹ فول یعنی کہ حوث زدہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اسی شدت سے جواب دے رہی ہیں ٹھیک ہے اب وہ ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر سے برا نہیں منا رہی مائر نہیں کر رہی ہیں بلکہ وہ اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں ایکول مینر میں ایکول انٹینسٹی کے ساتھ ایک برابر کی شدت کے ساتھ اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے اس لسٹ میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی جو ہے مومنٹ کافی زیادہ بدل چکی ہے اب جو ہے وہ ایو سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا بات کہتے ہیں ایو ناو ای سی دیم آرڈ اگزیکٹ آف نیچر اینڈ ایلیگنٹ یار تم تو بڑی پرفیکٹ ہو ٹیسٹ صاحب زوق ہو تم تو ذائقوں کی بڑی پہچان رکھتی ہو تم تو بہت زیادہ شوقین مزاج ہو اور یہ اکل مندی کی کوئی چھوٹی سی مثال نہیں ہے بہت بڑی مثال ہے سیپین سے مراد دانش مندی نو سمال پارٹ یعنی ایک چھوٹی بات نہیں ہے میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ایو ناو ای سی دیم آرڈ ایگزیکٹ آف دی ٹیسٹ میں تمہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ٹیسٹ پرفیکٹ ہے اور ٹیسٹ میں تم بہت زوق رکھتی ہو اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے انسانی سینسز میں سب سے بڑی سینسز اس کی ٹیسٹ کی صلاحیت ہے جو کیسے جسٹس کرتی ہے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں بھئی میں تمہاری تعریف کرتا ہوں آج مجھے جتنا مزہ آیا ہے اس سے پہلے مجھے کبھی اتنا لطف اندوز نہیں میں ہوا اور اس چیز سے باز رہنے کی وجہ سے میں نے بہت سے مزے کو مس کیا ہے یعنی اب انہیں مستی محسوس ہو رہی ہے اس بہت ہی خوبصورت پھل سے جس کا ابھی تک ہمیں نہیں پاتا تھا بہت ہی مزے کا ٹیسٹنگ بہت ہی ذائقے دار اب یہ لائن بہت ہی مزے کی ہے اگر ہمیں ممنوع چیزوں میں اتنا مزہ آتا ہے تو ہمیں اس طرح کے دس درختوں سے منع کیا جانا چاہیے تھے یعنی ایک درخت کو کھانے کا اتنا مزہ آیا ہے تو ہمیں دس ایسے اور درخت ہونے چاہیے تھے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہم خدا کی نافرمانی کرتے یعنی کہ کافی زیادہ چینجز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کی آئیڈیولوجی میں کافی زیادہ چینج آنا شروع ہو گیا ہے آؤ اب ہم کھیلتے ہیں آفٹر کھیلنے سے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی اس سے پہلے میں نے تم ہوں یعنی اس سے پہلے میں نے تم ہوں یعنی آؤ جو اتفندوز ہوتے ہیں اس سے پہلے میں نے تمہاری بیوٹی کو اس انداز سے نہیں دیکھا تمہاری پرفیکشن کو اس انداز سے نہیں دیکھا کہ میں اگنایٹ ہوتا میرے اندر جو ہے جس بات بڑک اٹھتے یعنی پہلے ان کے اندر یہ ایموشنز نہیں تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے ان کے اندر یہ جو ہیومن سیکشوال ڈیزائرز تھیں یعنی نہیں تھی ان میں لیبیڈو کا انصر نہیں تھا تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہیں جس انداز سے دیکھ رہا ہوں پہلے میں نے ایسا نہیں دیکھا اب وہ جس انداز سے دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب سمجھ رہے ہیں اور یہ سب جو ہے اس درخت کی کرمات میں شامل ہے اس درخت کی بلیسنگز ہم پر ہوئی ہیں یعنی کہ اس سے ہمیں ان لائنز میں کیا پتہ چل رہا ہے بیسیکلی ان لائنز میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب ان دونوں کے اندر ایموشنز پیدا ہو چکی ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کا اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں جسٹیفائیبل سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ اب اس کو بلیسنگ سمجھ رہے ہیں یہ تمام ایموشنز کو وہ بلیسنگ سمجھ رہے ہیں اب انہوں نے یہ سب کہہ دیا ہے اور انہوں نے کوئی بھی نظر جانے نہیں دی ہے ایو کو دیکھنے والی اور اور وہ انہیں فلرٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دے رہے توی سمرا دے آگے توی سمرا two to see someone as an object you know now adam is showing as if he is looking at eve as an object as a thing now he is not giving him that position now he is looking at him like we see at a thing okay so women is being objectified by this sin so said he and forbore not glance or toy of amorous intent ان چیزوں کو سمجھ بھی رہی ہیں اور ان کی آئی نے جو ہے اور جو ہے واپس جب دیکھا ہے تو وہ ایک زہریلی آگ کی طرح اس کو بڑھکا دیا ہے یعنی مزید ان کی جو پیشن ہے اس کو انکریز کر دیا ایڈم کی ان کی نظر نے یعنی کہ جب ایک عورت کو آپ دیکھتے ہو اور وہ جس طرح سے ریسپونڈ بیک کر دیا وہ ایک مین کے لیے ایک میل کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ وہ پھر کس طرح سے ریسپونڈ بیک کریں کس طرح سے پھر جوابی خاروائی وہ کرتا ہے اور وہاں پر پولوں کا جو تھا بستر سا بنا ہوا تھا انہوں نے وہاں پر جو ہے اور وہاں پر جو سب ہوا وہاں سمجھتے ہیں ہم انہیں ڈسکس نہیں کروں گا میں یہاں پر وہاں پر جو ہے Lap making چلی ہے کافی زیادہ دیار of their mutual guilt the seal اور انہوں نے اب اپنے گناہ پر ٹھپا لگا لیا ہے سیل لگا لیا ہے یعنی کہ گناہ انہوں نے跟فرم کر دیائے یہ ایک final act تھا جو انہوں نے اپنے گناہ پر کر دیا یہ نیسے ہی غلطی کرتے چلے گئے اور یہ ایک final act تھا جس نے ان کی غلطی پر سیل لگا دی ہے The Solace of Their Sin till Due Sleep oppress 이랬ر دیار ان کے اوپر جو ہے نیند غالب آ گئی ہے ویرد 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 ویر ایمورس پلی اور وہ اپنی جو ہے یہ جو عمل کر رہے تھے اس کے بعد تھک کر سو گئے ہیں اور یہ جو تھا بہت جلد ہی یہ جو خطرناک پھل تھا اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا اور جس طرح سے پھل نے ان کی روحوں کے ساتھ کھلوار کیا تھا اور ان کی اندرونی پاورز کو جو ہے غلطیاں کرنے پر اکسایا تھا واز ناؤ اگزیلٹیڈ اور وہ اب جا چکا ہے اور وہ اٹھ چکے ہیں اور وہ سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ انہیں تھکا رہے ہیں پریشان کرنے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا دماغ کس قدر تاریخ ہو چکا ہے اب بنیادی طور پر ان لائنز میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس عمل کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ پھل کھایا اور ان میں یہ پیشن آ گیا پھر انہوں نے جگہ تلاش کی انہوں نے یہ عمل کر لیا اس کے بعد وہ سو گئے ہیں لیکن یہ نید اب پہلے کی طرح سکون دے نہیں ہے پہلے کی طرح بلیس نہیں ہے وہ پریشان ہیں انڈرسٹ کی کیفیت میں ہیں کانشیس سے ہیں اور نائٹ میرز چل رہے ہیں اور وہ بلکل بیچینی کی کیفیت میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو بیچینی میں اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور تاریکی چھا گئی ہے اور بلیسنگز جو ہیں وہ جو رحمتیں ہیں ان سے اٹھا لی گئی ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان اور ڈپریس اور سٹریس فول دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ یہ تمام عمل کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ اور یہ جو فروٹ تھا یہ ایک دھوکہ دینے والا فروٹ تھا یہ ایک دھوکہ دینے والا فروٹ تھا اور اس نے ان سے غلطی کروائی گیا لئے وہ آنیا میں اس ویڈیوہ اور ہمارے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سارا کچھ اچھے سے اگر کچھ نہیں سمجھ میں ہے تو کمنٹس ہیں لاہا پہ پوچھو تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گو فورٹ اور سبسکرائب دس چینل سبسکرائب دس چینل کی سبسکرائب دس ویڈیوہ اور اس کے لئے ایسا کیا گئی بھی مجھے ایسا کیا دیکھیں گے مجھے اللہ حافظ